بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کو مزبان مبارک لی ناظرین آج سے تقریباً سات سال پہلے بھارت میں ایک حملہ ہوا تھا اس حملے میں ایک ڈی ایس پی ایک میجر ایک کرنل سمیت تقریباً اٹھارہ سپائی جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور اس حملے میں ملوث انہوں نے بھارت نے کہا کہ پاکستان ہے اور ہاں پاکستان سے اس کا بدلہ لیں گے اور خون کا بدلہ خون ہوگا اور اس کا بدلہ ایسے لیں گے کہ ان کو لگ پتا جائے گا ان کو ماں جو ہیں وہ یاد آ جائے گی اور کل آپ جانتے ہیں بارہ ربیل اول کا دن تھا اور پاکستان میں جلوس نکالے گئے اور کل ہی مستونگ اور ہنکو میں دماکے ہوئے جس میں درجنوں شہید ہوئے اور درجنوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے جو زخمی ہوئے ہیں بھی تک ان کی تعداد جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے لیکن آپ بتا جو زخمی ہیں ان میں مزید شہید ہو سکتے ہیں ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے کل ایک بھارت کی ایجنسی سے ٹویٹ کیا جاتا ہے اور جو ٹویٹ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے کہ ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی یعنی کہ جو آج سے سات سال پہلے بھارت میں حملہ ہوا تھا انہوں نے اس حملے میں ایک ڈی ایس پی جو ہیں وہ مسلمان تھے وہ مارے گئے تھے یعنی کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی یعنی کہ کل جو پاکستان میں حملہ ہوا جو پاکستان میں دماکہ ہوا اس میں ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں اور تب جو بھارت میں دماکہ ہوا تب بھی ایک ڈی ایس پی مارے گئے کوریمنٹ انہوں نے کہا یہ آپ مت بھولئے گا کہ ہم پہ جو ہمارے جو آدمی ہیں ان پہ جو حملہ کیا جائے اور ہم برج ہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ سات سال گزر گئے اور پاکستان میں مطلب مائن میں تھا کہ انہوں نے یہ تب ایک بیان دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان سے لیں گے تو مطلب ہمارے تو یہ وہ مخیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھارت جو ہے ایسی سازش کر سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں تو کل یہ دماغے ہوئے اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے بھی ایک علامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا ہم ساتھ یہ دماغت پر حملہ کرنا ناجائی سمجھتے ہیں اور اس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی پاکستان میں اس طرح کا حملہ ہوتا تھا دماغہ ہوتا تھا تو جو ٹی ٹی پی ہے یہ اس کو اکسپٹ کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے لیکن یہ میں خیال سے کہ جو بھارت ہے ان کی طرف سے ٹی ٹی پی پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے اس کو اکسپٹ نہیں کرنا یہ جب آپ اکسپٹ نہیں کریں گے تو اس کا جو شک ہے وہ ہم پہ آئے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ پاکستان کا شک ہے اور یہ آپ جانتے ہیں اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تھا کسی کا بیان نہیں آیا جب یہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی انہیں ٹویٹ کر دیا ہے کہ ہم نے آپ سے یہ بدلہ لیا ہے یہ دماغیں ہم نے کروائے ہیں بھارت نے یہ آسکی ہیں ٹویٹ یہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک مضمت نہیں کی گئی پاکستان یہ آرمی چیف کی طرف سے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پرائم نیسٹر صاحب کسی کی وزیر تفاق کسی کی طرف سے ابھی تک یہ ٹویٹ یا کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ بھارت نے عملہ کیا ہے انہیں اکسپٹ کر لیا ہے کیوں کیونکہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ہم میں ہمت نہیں ہے ہم میں پاور نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی بیان دیں وہ جے شنکر صاحب ہیں بھارت کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان سے کمپیر نہیں کرتے ہم پاگل ہیں کہ جو خود کو پاکستان سے کمپیر کریں اگر ہم نے کمپیٹ کرنے ہے تو چائنہ اور امریکہ کو کمپیٹ کرنے ہمارا پاکستان سے لینا دینا کیا ہے جے شنکر کا یہ بیان ہے انڈیا بھی آپ دیکھ لیں جو نریندر موڈی صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا پچھلے دنوں کہ ہم ان کو اس لیول پر لے آئے ہیں کہ کٹورا لے کر بھیک مارکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شباہ شیف صاحب کو ٹارگٹ تو آلوطہ نہیں کر رہا ویسے مطلب ان کا ایک چھوٹا سا خلپ ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل تھا اور ابھی بھی وائرل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیے تو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ شباہ شیف صاحب جو کو فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں میں مانگنے نہیں آیا یہ میری مجبوری ہے کٹورا لے کر جاتے ہیں وہاں پر اور بھیک لے کر پاکستان آتے ہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی پاکستان جو ہے یہ بھیک پر چل رہا ہے یہ پہلے بھی پاکستان موجزہ تھا اور اب بھی پاکستان موجزہ ہے اور یہ دیکھ لیں کہ موجزوں پر کس طرح لوگ قائم رہتی ہیں دنیا قائم رہا ہے اور پاکستان قائم ہے عجیب و غریب یہ ایک بیان ہے عجیب و غریب داستان ہے پاکستان کی ان سے سوال کرنے کی ان سے اٹیک کرنے کی جو ہمت ہے جو سکت ہے وہ چھین لے گئی ہے کیوں کیونکہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں اور جو غلام ہوتے ہیں اس کو آقا جو حکم دیتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں کہ اوکے آقا جو آپ نے کہہ دیا ہے ہم وہی کہتے ہیں گے ہم وہی کریں گے لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے پاکستان جو ہے وہ بھی قبر میں تڑپ رہے ہوں گے کہ اس لئے میں نے پاکستان کو بنایا تھا آپ دیکھ لیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ آزاد ہوا بھارت دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں جو پاکستان کے بعد پاکستان سیپرٹ ہوا آزاد ہوا اس کے پوزیشن دیکھ لیں پاکستان کے پوزیشن دیکھ لیں آپ جو چائنا یہ عجیب و غریب پاکستان ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی ریسے اگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ دیجئے اجازت ملتا کہ لیں نئے ولاگ میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیانوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی